موسیقی عزیز طالب علموں یہ ویڈیو لیسن ڈپلوما ان جنرلزم این ماس کمیونکیشن کے کورس ایک کلچر اور زبان سے تعلق رکھتا ہے اس سے پہلے اس موضوع پہ جو ویڈیو لیسن بنا تھا اس کے باقی ماندہ اناثر آج ڈسکس کیے جائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مصطفی علی سروری صاحب جو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل عامہ و صحافت کے اسوسیئٹ پروفیسر ہیں سر آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے بہت شکریہ آپ کا سر یہ لیسن کلچر اور زبان کے تعلق سے ہے اس سے پہلے ایک لیسن بن چکا ہے اس میں اس کے اناثر وغیرہ ڈسکس کیے گئے تھے لیکن آج ہم لوگ اس کے دوسری طرح سے اس کا جائزہ لیں گے سر میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ ڈپلوما ان جنرلزم این ماس کمیونکیشن کے طالب علم کے لیے یہ جاننا کیوں ضروری ہے کہ کلچر کیا ہے زبان کیا ہے اور کلچر اور زبان کا باہمی رشتہ کیا ہے اس کی اہمیت اور افادیت پر روشن ڈالی ہے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ آخر کیوں صحافت کے طلبہ کو کلچر پڑھایا جاتا ہے وہ اس لیے کہ کامیاب ترسیل کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو پیغام جن حضرات جس گروپ جس طبخہ یا جس علاقی کے لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں کیا وہ پروگرام اپنے نتائج جو مطلوبہ نتائج ہیں ترسیل کے کیا اس کو حاصل کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا ہے اس کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کہ ہم جن تک اپنی بات پہنچانا چاہ رہے ہیں ان کو ہم سمجھیں ان کی زبان کیا ہے ان کا کھانے پینے کا انداز کیا ہے ان کا لباس کیا ہے جس ماحول میں وہ رہ رہے ہیں اس سارے ماحول کو سمجھنا دراصل ضروری ہے بغیر ان چیزوں کو سمجھے کہ ہم اپنی ترسیل کے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے اور آپ نے جو بنیادی جو سوال پوچھا کہ کلچر کیا ہے لفظ کلچر دراصل انگریزی کے لفظ سے اردو میں آیا ہے اور انگریزی میں جب ہم یہ لفظ کلچر کا پس منجر جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک لاتینی لفظ ہے جس کے معنی خلق کرنا بنانا پیدا کرنا ہے لیکن یہاں پر جن معنوں میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کلچر سے مراد کسی ایک خاص علاقے کی تہذیب تمدن زبان مذہب یہ سارے امور کا جاننا یا سارے امور پر گفتگو اس علاقے کے کلچر کے مطالع گفتگو کہلائے گی آپ نے صحیح فرمایا کہ اس کے بارے میں اس کو جاننا ضروری تھا اب اس میں سر یہ ہے کہ کلچر جیسے آپ نے بتایا اس سے کیا مراد ہے تھوڑا آپ بھی آپ نے اس کی تعریف بیان کی لیکن اگر آپ کچھ مثالوں کے ساتھ واضح فرمائیں کہ کلچر سے ہم کیا سمجھتے ہیں اور ایک عمومی اس کی جو ہے کیا مطلوب اس سے لیا جاتا ہے اور جو ایک دور بیٹھا ہوا ایک طالب علم ہے اس کو کلچر جس طرح سے بالعموم استعمال ہوتا ہے اس کے لغوی معنی ہے لیکن استلاحی معنی کیا ہے اور علمی انداز میں اس کو اگر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کلچر کیا ہے تو کیا چیزیں ہیں یہ بڑا ہی دلچسپ پہلو ہے جس کے آپ نے نشاندہی کی ہے کہ طلبہ کو موضوع اور جو بات جس موضوع پر ہم بات کریں وہ آسانی سے سمجھ میں اس کے لئے مثالیں مثالوں سے سبخ سیکھنا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے تو میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا کہ کسرت میں وحدت والا جو انصر ہے کہ ہندوستان میں آپ دیکھیں کہ کتنی بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں صرف زبانیں ہی نہیں بلکہ بولیاں بھی یہاں پر رائج ہیں تو یہ صرف زبان بولی کا نہیں بلکہ ہر زبان اپنا ایک الگ کلچر الگ اس کا پس منظر رکھتی ہے آپ شمالی ہندوستان کی مثال لیجئے گا یا پھر جنوب ہندوستان کی تو شمال کے مقابلے میں جنوب کی تہذیب بلکل الگ ہے شمال کی تہذیب بلکل الگ ہے تہوار الگ ہے آپ دیکھئے کہ بعض تہوار ایسے ہیں جو صرف جنوب ہندوستان میں منائے جاتے ہیں شمال ہندوستان میں اس کے متعلق زیادہ معلومات نہیں ملتے یا طلبہ اس سے یا عام آدمی اس سے واقف نہیں ہوتا ہے ترسیل کے لیے یہ ضروری ہے کہ تعلق علم سمجھے کہ جن تک وہ بات اپنی پہنچانا چاہے فرس کل لیجئے کہ خومی نشریات یہ ہمارا جو ادارہ ہے دور درشن اس میں بھی جب یہ پروگرامنگ کی جاتی ہے اور وہ پروگرام خاص طور پر کسی ایک علاقہ یا کسی ایک ریاست کے لیے بنائے جاتے ہیں کہ ریاست تلنگانہ کے لیے فرس کل لیجئے تلگو میں پروگرام بنائے جا رہے ہیں اور یہ پروگراموں کی تیئریں اگر دارالحکومت دلی میں ہو رہی ہے تب اس چیز کو مدد نظر رکھا جاتا ہے کہ ہمارا جو پروگرام بنایا جا رہا ہے وہ ایک خاص جغرافیائی علاقے کے لوگوں کے لیے بنایا جا رہا ہے تو اس میں یہ اس بات کو مدد نظر رکھا جائے گا کہ ہم جب تلگو عوام سے مخاطب ہیں تو اس وقت ہماری باتشیت کیا ہوگی اور باتشیت اور زبان کا ایسا استعمال ہوگا جو وہاں کے لوگ آسانی سے سمجھ سکے ایسے ہی فرس کل لیجئے آپ کسی ہم ہندی ریاست کے لیے کچھ پروگرام بنا رہے ہیں فرس کل لیجئے ٹیکہ اندازی کے حوالے سے عوامی شعور بیداری کے لیے پروگرام بنا رہے ہیں تو جب وہ ہندی میں پروگرام بنایا جائے گا تو خاص طور پر لسانی پس منظر کس علاقے میں وہ زبانیں بولی جاتی ہیں وہاں کے آداب وہاں کے رسوم کیا ہیں ان ساری چیزوں کو مدر نظر رکھ رہا ہوگا تو ان مثالوں کے ذریعے سے میں یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ کامیاب ترسیل کے لیے کلچر کا جاننا ضروری ہے تو اس کی بڑی مثال ہے کہ ہر ریاست کا اپنا ایک الگ کلچر ہے دیکھئے ہندی کی ریاستیں ایک سے زائد ہیں تو وہاں پر بہت ساری چیزیں مشترک ملے گی لیکن جنوب میں بھی جب ہم آتے ہیں تو بھئی تلگو زبان کے کلچر الگ ہے کرناٹک میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر بدل جاتا ہے منظر زبان ہی نہیں بدلتی بلکہ کلچر بھی بدل جاتا ہے کھانے پینے کے اتوار بھی بدل جاتے ہیں ٹامل ناڈو میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں کی صورتحال بالکل الگ ہے بحیثیت ملک ہندوستان کو جوننے والی کئی چیزیں ہیں ویسے ہی ایک چیز ہے جو منفرد اور ممتاز بناتی ہے وہ ہمارا ہندوستانی کلچر ہے سر جو آپ کی گفتگو سے جو میں سمجھا کہ گو کے زبان جو ہے وہ کلچر کا شاید سب سے روشن مارکر ہے یا اس کی علامت ہے لیکن اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں رہن سہن کھانا پینا مرنا جینا رسومات تدفین کرنے کے طریقے اور عقائد نظریات کا مشترک ہونا یعنی کسی ایک خطے میں رہنے والے لوگ جب زبان اور رہن سہن کھانا پینا تہوار کو مشترک مانے یا ان کا مشترک ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ گویا وہ ایک کلچر سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ نے درست فرمایا لیکن ہندوستانی کلچر کے بارے میں آپ نے گفتگو کی ہندوستانی کلچر ایک مشترہ کا کلچر ہے تو اس کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے اور کن معنوں میں وہ مشترکہ ہے دیکھئے بحیثیت خوم ہندوستان ایک ملک ہے یہ جہتی میں بھی جو کسرت ہے وہ اس کو جاننے کے لیے اگر ہم لسانی طور پر بھی دیکھیں تو ہندوستان میں بولی جانے والی جو مختلف زبان ہے وہ اس کا ایک ثبوت ہے کہ ایک ملک ہونے کے باوجود ایک خوم ہونے کے باوجود ہمارے ہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں صرف زبانیں نہیں نہیں بلکہ بولیاں بھی رائج ہیں تو جیسے کہا جاتا ہے عام طور پر کہ آپ ہر دس خدم پر جب سفر کریں گے تو آپ کو وہاں کا کھانے پینے کے جو انداز ہیں وہ بدل جاتے ہیں ایسے ہی آپ ریاست جب بدلیں گے تو ان کے نہ صرف کھانے پینے کے انداز بدلیں گے کھانے پینے کے عادتیں بدلیں گے زبانیں بدل جائیں گے اسی ہندوستان کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر سمجھئے کہ جو چیزیں مرغوب غزہ کے طور پر مشہور ہیں وہ علاقہ بدل جانے سے اس علاقے میں وہ مرغوب نہیں رہتی وہاں کی جو غزائی عادتیں ہیں وہاں کے جو لباس کا تصور ہے وہ بھی بدل جاتا ہے تجہیز و تکفین کا جو معاملہ ہے آخری رسومات کی انجام نہیں دو ہے وہ بدل جاتی ہے اور آپ دیکھیں کہیں پر اس کا جو تعلق ہے وہ جغرافیائی خطے سے بھی ہوتا ہے کہ وہاں کا جو موسم وہاں کی جو آب و ہوا ہے وہ بھی ان چیزوں کو پنپنے میں پروان چڑھانے میں بڑا رول پلے کرتی ہے اور پھر چونکہ ہم بحیثیت ترسیل کے نقطے نظر سے یہ ہمارا آج کا مضمون پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ جو سارے موضوعات ہیں جن کا ہم ابھی تک ہم نے آہاتہ کیا ہے پچھلے ازباق میں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا یا اگلے ازباق میں بھی کریں گے تو اس کا مقصود ایک ہی ہے مقصود یہ ہے کہ جو کچھ پیغام رسانی کا عمل ہم اس ترسیل کے ذریعے سے کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کریں تو ہندوستان کے پسمندر میں ایک صحافت کے طالب علم کو جاننا ضروری ہے کہ یہاں پر بحیثت خوم ہم ہندوستانی خوم ہیں لیکن جو ہمارا وفاقی دھانچہ ہے مختلف ریاستوں میں جو انتظامی سہولت کے لئے تقسیم کی گئی ہے وہ اپنی اپنی الگ تاریخ رکھتے ہیں الگ الگ مذاہب کے ماننے والے یہاں پر رہتے ہیں الگ الگ رسوم ہیں ان کے الگ الگ ان کے پاس شادی بیعہ کا طریقہ جو سو پورے ہندوستان میں ایک جیسا نہیں اور یہ کسی ایک قوم یا صرف ایک مذہب کے حوالے سے نہیں بلکہ ایک ہی مذہب کے بولنے والے بھی مختلف خطوں میں الگ الگ طریقے ان کے پاس رائد ہیں شادی کی میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا کہ خاص طور پر جب ہم ہماری ریاست کیرلا کی بات کرتے ہیں تو ملیالی زبان کا تصور ریواج کا تصور بلکل ہی الگ ہے اس کے مقابلے میں آپ راجستان کی مثال لیں کہ راجستان میں جو وہاں کی شادیاں ہیں وہاں کے جو کھانے ہیں اور ان کے جو رسوم اور ریواج ہیں وہ بلکل الگ ہیں اگر ہم ان دونوں کا تقابلی تجزیہ کریں کہ کیرلا میں جو رسوم اور ریواج ہیں اور راجستان میں جو ہے یہ بلکل ہی اور دونوں الگ ہیں الگ الگ ہونے کے باوجود بحیثیت قوم یہ ایک ہندوستان کی دو مختلف ریاستیں ہیں بلکل یعنی ایک دور ہے جو ان مختلف کلچرز کو بانتی ہے یا پیرو دیتی ہے اور ایک صحافی کو اور صحافت کے تعلقیم کو اس سارے پسمندر سے واقف ہونا ضروری ہے کہ وہ جب اس میدان میں شبے میں آگے آ رہا ہے تو اس کو یہ سارے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا ان چیزوں سے واقفیت تھی اس کو ترسل کے مطلوبہ نتائج میں کامیابی دلانے میں کام آ سکتی ہے اس لیے جیسے کہا گیا ہے کہ ہندوستانی جو کلچر ہے وہ مشترکہ کلچر ہے اس کی مثال یہ بھی کچھ لوگ دیتے ہیں کہ ایسا گلدستہ ہے جس میں تمام طریقے کے پھول ہیں لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں یا کہ ایک ہار ہے جس میں الگ الگ طریقے کے موتی اور نگینے لگے ہیں لیکن وہ ایک دور ہے جو ان کو رکے ہوئے ہیں اور وہ دور جو ہے وہی انڈین کلچر یا ہندوستانی کلچر ہے اس میں میں ایک نکتے کا اضافہ کرنا چاہوں گا بڑے صغیر بھی کہا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھئے کہ کشمیر جیسا علاقہ سرد علاقہ ہے تو کشمیر میں پہنے والا لباس اور وہاں کا جو رواج ہے وہاں کے ان کے اپنے موسم سے وہ مطابقت کھاتا ہے اس کے بخابلے میں جو ہمارا گرم ترین علاقہ ہے گرم ترین جو ریاست ہے گجرات کا علاقہ لے لیجے یا راجستان کے جو علاقے ہیں تو وہاں کے لباس رہنس ہیں تو یہ موسم ان عادتوں کو پروان چڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے تو جب ایک طالب علم پڑھ رہا ہے اس حوالے سے تو اس کو یہ ہندوستان کا جو جغرافیہ ہے اس سے بھی واقف ہونا ضروری ہے کہ جغرافیہ جب بدلتا ہے تو پھر وہاں کی کلچر بھی بدل جاتا ہے زبانیں بدلتی ہیں اور پھر خاص طور پر زبان کا ذکر میں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ زبان میں جب ہم ترسیل کے لیے صحیح اور موضوع الفاظ کا انتخاب نہیں کرتے ہیں تو ترسیل نہ صرف ناکام ہوتی ہے بلکہ مسائل بھی پڑا کرنے کی سبب بن سکتی ہے آپ نے جو اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر ترسیل ایک بہت حساس چیز ہے اس کا استعمال بہت ہی احتیاط سے کرنا چاہیے کیونکہ وہ مشکلات کو پیدا بھی کر سکتی ہے جیسے کہا گیا ہے کہ لینگویج is a source of confusion کچھ ماہرین نے کہا ہے سر آپ نے لینگویج کی بات کی تو میرا آپ سے سوال ہے کہ زبان اور بولی میں کیا فرق ہے چونکہ خاص طور پر ترسیل چاہے ہم ریڈیو کے لیے جو اسے ترسیل کا عمل کریں یا پرنٹ میڈیا ورخی صحفت اخبارات کے لیے ہو یا پھر ٹیلیویجن کے لیے ہو ان تینوں میڈیوم کے لیے ہمیں زبان کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے اور زبان بولی کی عالی ترین شکل ہے بولی صرف بولی بولنے کی حد تک وہ محدود ہوتی ہے اس کو ہو سکتا سمجھنے والا بہت بڑا طبخہ ہو لیکن اس کے باوجود اس میں رسم الخط نہیں ہوتا ہے اس میں چیزیں جو چیز بولی جا رہی ہے اس کو لکھا نہیں جا سکتا ہے اگر ہم اس کا تخابل کریں جو چارٹ کہ ہندوستان میں سرکاری طور پر جو جن زبانوں کو تسلیم کیا گیا ہے اگر ہم ہماری کرنسی نوٹ بھی لے کر اس کا مشاہدہ کریں تو اس پر بڑی جو سرکاری مسلمہ زبان ہے اس پر تحریریں ملے گی لیکن اس کے علاوہ بھی حکومت ہند نے بہت ساری ایسی بولیوں کو تسلیم کیا ہے جو کسی خاص علاقے تک محدود ہیں اس علاقے کا جو بڑا جو طبخہ ہے وہاں رہنے والے جو لوگ ہیں اس بولی کو استعمال کرتے ہیں آپس میں ان کی ترسیل ہوتی ہے لیکن اس بولی میں تحریر شکل میں کوئی چیزیں زیادہ نہیں ہوتی بولی اور زبان میں آپ نے فرق بتایا کہ بولی جو ہے وہ ایک سب سیٹ ہوتا ہے لینگویج کا اور لینگویج اس کی سوفیسٹیکیٹڈ فارم ہوتی ہے لینگویج میں عدب ہوتا ہے لینگویج میں سکرپٹ ہوتی ہے رسم الخط ہوتا ہے بولی میں عدب نہیں لکھا جاتا تو اس میں سے میرا سوال ہے کہ ذرائع ترسیل عامہ جو ہیں ان پہ زبان کا کیا اثر ہوتا ہے یہ بڑا دلچس سوال بھی ہے کہ زبانیں جب بدلتی ہیں تو میں تالبیلموں کو یہ بتانا چاہوں گا چونکہ ہمارا یہ ویڈیو لیسن ہے لیکن مجھے امید ہے کہ جو طلبہ یہ جو کورس کر رہے ہیں یا جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے کہ آپ دیکھئے کہ ہماری جو ہندی فلمیں ہیں ان میں جو ڈائیلاغز بولے جاتے ہیں وہ الگ ہوں گے بھوچپیری آپ فلموں کو مشاہدہ کریں گے تو وہاں پر وہ جو زبان کی ادائیگی ہے وہ بدل جائیں گے اس کو آپ بالکل کمپر کی دیکھیں ٹامل اور تیلگو میں جو ڈائیلاغز بولے جاتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ لگ سکتا ہے کہ زبان جیسے مطلب زبان بدل جاتی ہے تو پھر ان کی جو ادائیگی ہے وہ بدل جاتی ہے اور پھر ویسے ہی اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں تو اثر پڑتا ہے آپ جس زبان میں بات کر رہے ہیں اس کا آپ کی ترسیل پر بھی اثر پڑتا ہے اور جو ذرائع ابلاغ اور زبان ہیں تو اس میں اگر ہم دو بڑے اس کو زمروں میں تقسیم کریں ایک تو ہے لفظی وربل ہم جو اظہار کرنے ترسیل کا ایک یہ ذریعہ ہے اور دوسرا جو ہے غیر لفظی اشارات مطلب اشاروں کی زبان میں لیکن اشاروں میں بھی ترسیل کا جو عمل ہے وہ مکمل نہیں ہو پاتا جب تک کہ ہم اس کو الفاظ کا لبادہ نہ پہنائیں یا اس کی مدد نہ لیں جو دو زمرے تھے کہ ترسیل کے خاص طور پر زبان کی حوالے سے ایک اشارے کی زبان میں آپ اپنی بات کو بتا رہے ہیں دوسرا لفظیات کے سہارے آپ اپنی بات کو اپنے پیغام کو پہنچا رہے ہیں تو اس کا اثر بھی جو آؤٹکم ہے آپ کا جو خطعی جو اس کا عمل ہوگا ترسیل کا اس پر اثر پڑتا ہے تو زبان کا جب آپ انتخاب کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس زبان کے بولنے والوں کا مزاج کیسا ہے اس زبان کا اسٹائل کیسا ہے اس زبان کو کیسے بڑھتا جاتا ہے جو اگر ہم اردو کے پس منظر میں بات کریں تو اردو اپنے ابتدائی ایام میں جس طریقے سے سخیل الفاظ کا جو استعمال ہوتا تھا وہ آج کے دور میں اگر ہم اس زبان کو استعمال کریں تو خاطرخواہ نتائج اس کے ہم حاصل نہیں کر پاتے سر میرا آپ سے سوال ہے کہ کلچر اور تہذیب یعنی سیولائزیشن میں کیا فرق ہے ہم نے اپنے آج کے اس ویڈیو سبخ کے ابتداء میں جس طریقے سے کلچر کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کلچر کے لیے جو درکار لوازمات ہیں اور تہذیب کے لیے جو درکار لوازمات ہیں اس میں فرق ہے کلچر کے لیے جو لوازمات ہیں ان سارے چیزوں کو جو انگریڈنٹس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ کا مذہب آپ کی زبان آپ کا رہن سہن آپ کے کھانے پینے کے اتوار یہ سب منظم شکل میں کسی خطے میں جب پائے جاتے ہیں تو وہ تہذیب کہلاتی ہے انفرائی طور پر ہو سکتا ہے کہ بعض خانہ بدوش ہیں خانہ بدوش وہ کسی ایک جگہ جو نہیں رہتے لیکن جہاں بھی جاتے ہیں اپنا کلچر ساتھ لے کے جاتے ہیں لیکن شہروں کی جب ہم بات کریں بڑے بڑے علاقوں کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر کیا ہے کہ وہاں پر کلچر بھی ہے اور تہذیب بھی ہے اور ایک سسٹم بھی ہے جو اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے اگر میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں کہ عام طور پر میڈیا کے جو طلبہ ہیں صحافت کے وہ بھی اکثر ان چیزوں کو تقاریر میں اور تحریر میں بھی سنتے رہتے ہیں کہ یہ جو برائیاں ہمارے پاس آ رہی ہیں دراصل مغربی تہذیب کا اثر ہے مطلب ہماری اپنی تہذیب ہمارا ایک کلچر ہے اور جو چیزیں ہمارے ہم غیر معنوز ہیں جو ہمارے کلچر سے نہیں نکلی جو ہماری تہذیب کا حصہ نہیں ہے جو فرق ہے وہ سمجھئے کہ آپ کلچر بلکل ابتدائی درجات ہیں اور جب منظم شکل میں کلچر میں جو چیزیں شامل ہیں اس کا نفاظ کا اس کی تنظیم کی کوئی شکل ہوتی ہے تو وہ تہذیب کہلاتی ہے تو گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تہذیب جو ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے ایک تہذیب میں سیکڑو کلچر ہو سکتے ہیں بلکل بلکل اور جس طرح سیمیل ہنگٹنٹنگ صاحب جو تھے پروفیسر امریکہ کے انہوں نے کلیش آف سیولیزیشن کتاب لکھی تھی اس میں انہوں نے آٹھ یا دس تہذیبوں کا ذکر کیا ہے اور لیکن بے شمار کلچرز ہیں اور کلچر جو ہے وہ ایک سیولیزیشن کا یا تہذیب کا سب پارٹ ہوتا ہے سب سیٹ ہوتا ہے اور سیولیزیشن یا تہذیب بننے کے لیے صدیاں لگتی ہیں تو یہ بہت آپ نے مناسب فرمایا اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کلچر محدود اور جامد نہیں ہوتا یعنی وہ ڈائنمک ہوتا ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہوتا اور وہ لیمیٹڈ بھی نہیں ہوتا وہ متحرک ہوتا ہے یا تو وہ کسی اور کلچر کا اثر لے رہا ہوتا ہے یا وہ کسی دوسرے کلچر پہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے اس حوالے سے آپ آپ نے بڑا اچھا لفظ جو اس حوالے سے بتایا ابھی اپنے سوال میں ہی آپ کے جو آپ نے اشارہ کیا تھا کہ کلچر جو ہے وہ کسی ایک جامد چیز کا نام نہیں دیکھئے اب میں اس کو اور سمجھانے کے لیے استعمال کروں تو تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں ملیں گی اس کی مثال میں اگر طلبہ کو سمجھانے کے لیے اور اگر دینا چاہوں کہ شاید وہ اس سے سمجھ سکیں کہ ہماری تاریخ میں ٹیلی ویشن کا ذکر نہیں ملتا ہندوستان کی تاریخ میں چونکہ اس وقت ٹیلی ویشن مطلب یہ ٹیکنالوجی ہے یہ تکنیک ہے تو یہ چیزیں جیسے جیسے نئی نئی چیزیں ہیں موبائل فون یا لینڈ لائن فون بھی جب آیا تھا تو اہم تاریخ کے اگر پرانی تاریخ کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس میں ان چیزوں کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے ذرائع حمل و نقل کے لیے آج جو ہم استعمال کر رہے ہیں تاریخ میں ہمیں ذرائع حمل و نقل کے طور پر جو اسو گھوڑا سواری بیل گاڑی یا اونٹ گاڑی اس کا ذکر ملتا ہے لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں جو اسو ٹرینے بھی چلتی ہیں فضائی تیارے بھی چلتے ہیں پانی کے جہاز بھی چلتے ہیں یہ آج ہمارے اس کا حصہ بن گئی ہیں تو اس چیز میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ ہے کہ بدلتے ہوئے مطلب کوئی ایک جامیت چیز نہیں ہے آج ریل گاڑی ہندوستانی سمجھئے کہ آپ اس کا حصہ بنی ہوئی ہے وقت کے لیے ایسے ہی آج کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں موبائل فون کے حوالے سے بھی لکھا جائے گا اگرچہ کہ یہ ٹیکنالوجی باہر سے آئی ہے لیکن اس کا ہم ہمارے جو زندگی ہے ہمارے جو شب و روز ہے ان میں اس کا ہم استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہمارا کلچر ہے کلچر بن گیا ہے اب کلچر کا حصہ تو اس میں باہر سے آنے والی مفید چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے طرز زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم جو چیزیں اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے کلچر ہم تہذیب کی بات کرتے ہیں کہ بعض چیزیں لباس اگر کوئی مغرب سے آ گیا تو ہم اعتراض کریں گے اس پر لیکن ہم نے بہت ساری مفید چیزوں کو جو بحیثیت مجموعی ایک فرد کی زندگی اور سماج کی زندگی کو کارامت بنا سکتے ہیں ان چیزوں کو اڈاپٹ بھی کیا گیا اور یہ دنیا بر میں ہوتا ہے اور یہ جو کلچر کی تعریف ہے کہ کلچر کسی جامت چیزیں مسلسل بدلنے والی چیزوں کا نام ہے ایک زمانہ ایسا تھا تاریخ میں کہ ہندوستان میں سلح ہوئے کپڑوں کا تصور نہیں تھا لیکن جب ہندوستانیوں نے اس چیز کو جانا کہ لباس جو ہے پہننے کے لیے اس کو سیا جانا چاہیے وہ بہتر لگے گا تو ہم سلح ہوئے کپڑے پہننے لگے تو کلچر سے مراد یہ مسلسل ایک ایسی چیز بہتر سے بہتر کی طرف اٹھا جانے والا خدم تو اس میں میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ گلوبل کلچر یا عالمی کلچر بھی آج کل کہا جا رہا ہے یہ کیا ہے جنگ عظیم دوم کے بات سے خاص طور پر دنیا جب دو بڑے حصوں میں بڑھ گئی تھی تو اس وقت ذرائع ابلاغ کا استعمال کیا گیا دونوں بلوکس میں ایک طرف سوشلیزم تھا کمیونیزم تھا اور دوسری طرف سرمایہ دارانہ جو نظام تھا ان لوگوں نے ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے ہوئے اپنی تہذیب اپنا تمدن اپنا کلچر اس کو فروغ دینے کی کوشش کی تو اب جو آپ کا سوال میں سمجھ پایا ہوں وہ اسی مضاحمت کی طرف جو اسے اشارہ ہے کہ جو تہذیب جو آداب ہو سکتا یا کسی یورپی ملک میں یا امریکہ میں یا کہیں اور خابل خبول ہوں وہ ہمارے لئے خابل خبول نہیں ہو سکتے خاص طور پر میڈیا میں جب اس میڈیا کے پس مندر میں جب یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو تہذیبی توفان آیا ہے تو شاید وہ اسی جانب اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو چونکہ دیکھیں آپ ٹیلی ویشن جو ہے وہ مغرب کی ایجاد ہے ریڈیو جو ہے وہ مغرب کی ایجاد ہے انڈرنیٹ جو ہے وہ مغرب کی ایجاد ہے یہ ساری چیزیں وہاں سے آئی تو یہ صرف تقنیق ہی نہیں آئی بلکہ اس کے ساتھ وہاں کا کچھ کلچر بھی ہم تک پہنچا ہے وہاں کے کچھ ایسی باتیں بھی جو ہم تک پہنچی ہیں جو کہ ہمارے یہاں کے سماج میں یہاں کی تہذیب میں یہاں کے کلچر میں خابل خبول نہیں مانا جاتا ہے لیکن چونکہ یہ ساری تکنیقی اعتبار سے یہ لوگ ہم سے بڑتر موقف رکھتے ہیں تو اس میں یہ محسوس تیسری دنیا کے ممالک یا جو ترقی پذلی ممالک ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو ترقی آفتہ اخوام ہیں وہ ان تکنیق کا سہارا لیتے ہوئے اپنی تہذیب اپنا کلچر ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں تو میں جو سمجھ پائے آپ کی سوال کو وہ اسی پس منظر میں جو مضاہمت ہوتی ہے وہ اسی پس منظر میں ہوتی ہے کہ ہم اپنی تہذیب اپنے کلچر کے تحفوظ کے لیے یہ بات کرتے ہیں اور ہر اس چیز کو ہم قبول کرنے کے لیے آمدہ نہیں ہیں جو ہمارے کلچر سے میل نہیں کھاتی ہمارے رسومات سے جو سے میل نہیں کھاتی ہمارے مذہبی اخائد سے میل نہیں کھاتی میں اپنے ریسورس پرسن جناب مصطفی علی سروری صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں بہت اچھی انداز میں آسان الفاظ میں گفتگو کی امید ہے طالب علم آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور اس ایکائی کے جو نمونے سوالات ہیں ان کے جواب حاصل کرنے میں آپ کو مدد ملے گی آپ اپنی آراز سے ہمیں ضرور مستفید کیجئے گا مزید معلومات کے لیے آپ آپ اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنے ہی ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم لوگ پھر حاضر ہوں گے شکریہ موسیقی 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 موسیقی